موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مزبان فرید رئیس آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک عامل بابا سے چل 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 بچے بیوار کرتی ہے خوردار اپنا بچہ ہے تیری طرف آگئی ہٹ پرید بچہ فکر نہ کر یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ جنات یہ ہوای چیزیں تیرے پیچھے ہیں یہ ہاسد ہیں ہاسد جل چل اہدیا تجھے اپنا بچہ ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جی میں نہیں مانتا ان چیزوں کو میرے ساتھ یہ مداری نہ کریں بچہ ماننے نہ ماننے کا عمل تو بابے کے پاس بھی نہیں ہے یہ تو جو مان لیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی کوئی نہیں مانتا بابا جی اگر وہ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا میری تو سنیں میں تو آپ کے ماننے والا ہوں کچھ خدا کا خوف کرو تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے ان بابوں کا کام چل رہا ہے ان کے پاس جاتے ہو تاکہ ان کا یہ کام ڈھنڈا چلتا رہے بچہ کام چلانے والی تو رب کی ذات ہے اس بچے کو کیوں مشکل میں ڈال رہا ہے اس بچے کا سارا کام بگڑا پڑا ہے گھر کی چار کھڑکیاں ہیں نہیں بابا جی دو ہیں دو کھڑکیوں میں دو دو پتھ ہیں دو اور دو چار چار کھڑکیاں ہیں جی چار بن گئی سی سہن کے ساتھ جو نلکا ہے اس کے اوپر جو ایک آلہ ہے اس میں کٹوری پڑی ہوئی ہے نہیں جی دیوہ پڑا ہوگا جی اے بابے کی نظر سے دیکھ تجھے دیوہ کٹوری لگے گا اس کٹوری کے نیچے جا کے آج دیکھنا تاویز پڑا ہوگا اس کو اٹھا کے دودھ کی پیالی میں ایک بھگو دینا ایک ہفتے کے اندر تجھے خود خواب آ جائے گا کون تیرا دشمن ہے اور کون تیرا سجن ہے کیا کہنے جو دشمن ہو اس کا کسی کو بتانا نا جو سجن ہو آگے بڑھ کے گلے لگا لینا کیا کہنے آگے بابے کو بتا دینا بابا میرا دشمن فلاں ہے بابا اپنے پاکسے سے اس کی فوٹو نکال کے تیرے سامنے کر دے گا پھر مان لے گا بابا ہے لہ پڑ جی کا گھٹکو چنمن بولے لہ پڑ جی کا گھٹکو پھر جین کنارے ایسا عمل کر کے دوں گا کہ سارے حاصد ختم ہو جائیں گے کاروبار داؤڑنے لگ جائے گا بھلے بھاگنے لگ جائے گا کیا کام کرتا ہے بابا جو میری موٹر سیکل دے سپیر پارس دی تکانے جی جس نے تیرا کاروبار باندھا ہوا ہے وہ تیرے گھر کا ہی فرد ہے اوہ بابا جی کسے نے نہیں بنی آیا ایدا کاروبار اے بے بکوف آدمی ہے انہیں لیڈیز کپڑے آڑی مارکیٹ دے وچہ سپیر پاڑ دی دکان کھولی اوہ تکنے لیڈوانا سپیر پاڑ دے دنوں بچہ جب بندش ختم ہو جائے گی تو جو لیڈیز کے ساتھ مرد آتے ہیں شاپنگ کے لیے لیڈیز کپڑے والی دکان میں گز جائیں گے مرد سپیر پاڑ کی دکان میں گز جائیں گے کیا کہیں گے صرف بندش توڑنے کی بات ہے بابا بابا جی اب تو خواتین بھی موٹر سیکل چلاتی ہیں اسی لیے میں نے ادھر دکان ڈالی ہے کہ ان کو مردانہ مارکیٹ میں نہ جانا پڑے اوہ بابا جی یہ تو شدہ ہی آدمی ہے ساتھ میرا بھی ٹائمز آیا کر رہا ہے وہ موٹر سیکل خواتین چلاتی ضرور ہے وہ ٹھیک تھوڑی کرانے جاتی وہ اپنے باب بھائی کو بیچتی ہیں اوہ یار تُس ہی باہر بہ کے لڑا وہ میں نو بابا جی نال گالکار لاندے ہو میں بابا جی نال گالکار کے واپس پہ انڈ دی جانا ہی اوہ پاہی اسی بھی بابینا گالی کرنا ہے اسی کو بابینا تاش دے کھینڈاڈا ہے تانوہ پندہ آنا ہے انو پہنے لہور جانتی کالی ہوندی ہے پھر اوہ پندہ واپس جانتی کالی ہوندی ہے بچہ یہ جو گاؤں سے آیا ہے اس کے کھیتوں کا مسئلہ ہے کیا دی بابا تنگ مت کر تنگ مت کر ناغ لگا ناغ لگا کیا مسئلہ ہے بچہ بتا بابا یہی گالک ہے جیڑی تسی بوجھ لئی ہے انہی میند کر کے کھیتاں دے بچہ کام کاری دے فصل جی تو پاک جاندی ہے بابا جی جین نہ آکے انو اگل آ جاندینے بابا جی جنات کا پیرا دینے والا تیرا بابا ہے پیرا میرے بابا فکر نہ کر جنات کو ایسا باندوں گا ایسا باندوں گا اس کے بعد کبھی چھڑا نہیں پائے گا یکنا شد دو شد اور تین شد خدا کا خوف کرو یا گاؤں جاؤں تحقیقات کرو دیکھو کون تمہاری فصلوں کو آگ لگا رہا ہے یہاں آگئے بابا کے پاس وقت ضائع کرنے کے لئے پا جی میں ساری ساری رات منجی درخت پر راکے بھی بیٹھا رہا ہوں وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اچانک ہی شولہ بڑکتا اور میرے سارے کھیت سڑ گئے اچانک کہاں ہو جاتا ہے کوئی چیز اچانک ہوتی ہے یہ بابا کے پاس آگے ہو جو وقت یہاں ضائع کر رہے ہو جاؤں وہاں دیکھو جا کے کون تمہارے ساتھ شرارت کر رہا ہے بچے آئی کاکھنی تو کیا دیکھیں جنہوں نے بچانا ان کے پاس آئے ہیں بابا جی سونے ہیں انہوں نے جیندر آنے ہیں سر ویسے جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جہالت کا کیا دھر ہے آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں لیکن صرف ایسے ہی لوگ نہیں جو پڑے لکھے نہیں بلکہ اب تو جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح رکھ کر رہے ہیں اور بات ہے ساری کی ساری کمزور عقیدے کی جب عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر لوگ اس طرح کے باباؤں کی طرف رکھ کرتے ہیں جس کو مل گیا اس کا عقیدہ بن گیا جس کو نہ ملا اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا لاپڑ جی کا کٹکو چنمن بولے لاپڑ جی کا کٹکو ارے بچہ اے اینک والے بچہ جی بابا جی تو کیا کہتا ہے میں نے کیا کہنا ہے بابا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں پھر میں سوچتا ہوں کیوں نہ چھپ رہا ہوں بابا جی وہ انگلنڈ والوں نے ایمیگریشن کھولی ہوئی ہے وہ میری اپلیکیشن ہی نہیں ایکسپٹ کر رہے تم نے اپلیکیشن دی ہے وہ جی ملہدار کہتے ہیں تمہاری اپلیکیشن انہوں نے لینی نہیں اس لیے میں بابے کے پاس آگیا یہ کیا بات ہوئی یعنی لاتری کا ٹکٹ تم نے خریدہ نہیں ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ نام نکل آئے بابا اے سامن تر پڑے گا لاتری نہ بھی خریدی ہوگی تو یہ نام نکل آئے گا بچہ گورا آکے خود اس سے اپلیکیشن لے کے جائے گا کیا کہنے بس صرف ایک خدشہ ہے کہیں گورا اس کے پاس آگے در کے واپس نہ چلا جائے نہیں بابا جی گورے میرے بڑے دوست نے نال ساڑے بٹھان کا کا رہا ہے ایسی کٹھے پیٹھے دینے بابا جی نے انٹرنیشن گال شروع کر دی تھی ہے میری دکان دے کچھ کرو دکان دے کچھ کرو بابا کی دکان تے رہا کہ دی تا نہیں کرے تا تمہیں انگریز تے کونو جا کے ویزا لے بابا جی تے کونو لے انا لگی ہیں تا بابا جی ایم بیسی تے کلرک لگے ہیں چاڑی دکان نہیں باشی تے گلنہ کرنے ہیں بابے کو آگیا تو مون ترا بالاکور جانا رہا نہیں ویزا توں انگلیند تا لگی ہیں تمہیں پتا ہے بالاکورٹ کتری گرینری ہے بابا جی میری گرینری کا تو کچھ کریں جنہا کے اس کو آگ لگا جاتے ہیں بچہ ویزا بھی ملے گا دکان بھی چلے گی فضل بھی بچ جائے گی تم نے اپنے اپنے حاصدوں کے لیے ایک ایک بکرا لے کے آنا ہے ہاں بکرا بابا جی بکرا مولی لڑا پائے گا چوریدہ بھی چارجے گا کیا بکرا ہے بابا جی کالے مرگے سے کام نہیں چل سکتا میرا تو پہلے ہی بڑا نکسان ہو چکا ہے اوے اوہ ناہنجار کتنی زمین ہے تیری اے جی دو اکڑ اگر مرگا دے گا تو دو اکڑ میں سے صرف فیک مرلے پہ فسل ہوگی باقی سب کو آگ لگتائے گی بابا جی مینات ہدای ہی کر لو ویزا میرا لوا دے ہو میں بکرا دے جاگا اگر میں جڑے پندے ہیں داسلاکھر پی جاتا ہوں نے ویزا لوایا ہی نہیں بیٹا بکرا نہیں دے جائے گا ویزا کیسے لگے گا بکرے کے خون سے ہی ٹھپا لگنا ہے شاوشی یہ پہلی برا ہی سوڑ رہے ہیں چھوٹے گوشدہ ویزا لگنے ہیں بابا جی میں بکرا کتھو لے ہوں دکان چلے گی تو بکرا خریدن جو گا ہوں گا ہلے دکان بند کر کے واپسی تے داتا صاحبوں لنگر کھار کے کھار جانا ہے لے بھی میں نے سمجھ لگی ہوں تیری دکان نہیں چلنی تینوں بدوہ ہے تیرے برا گا پندہ لنگر لیندیا تکا ضرور ماردہ بندر بابا جی میں نے انگلینڈ پہ ہی دے ہو میں نے ملے دیاں گڑھیاں تنگ لگ دیاں بابا جی بابا جی میری فسل بچالو کتنے کم اکل اور بے وقوف لوگ ہو تم وہ کہتا ہے کہ یوکے کا ویزا لگوا دے بابا وہ کہہ رہا ہے کہ دکان چلوا دے تم کہہ رہے ہو بابا جی فسل بچالے وہ یار جو میند یہاں پہ بابا کے پاس آکے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اپنے اپنے طور پر صحیح راستے صحیح ڈریکشن صحیح سمت کے اوپر اپنا کام کرو محنت کرو تم نے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا تمہارا ویزا کیسے لگ جائے گا تم دکان پہ جا کے بیٹھتے نہیں ہو صحیح جگہ دکان نہیں ڈالی ہوئی تمہاری دکان کیسے چل جائے گی اور تم اپنی فسل کے حوالے سے یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ تمہارے ساتھ شرارت کون کر رہا ہے ایسے کام کرتے رہو گے تو بابا کے پاس آکے بس اپنا وقت ضائع کرو گے اور بابا کی دکان چمکاتے رہو گے بچہ لوگوں کو گمراہ نہ کر اگر اللہ نے چار لفظ دیئے ہیں تو انہیں اٹھیک راستے میں استعمال کر ان بیچاروں کا کام ہونے دے کیوں ان کی زندگی برباد کرنی چاہتا ہے بابا گمراہ تو آپ کر رہے ہیں زندگی آپ لوگوں کی برباد کر رہے ہیں اور میری بات یاد رکھو کہ اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو بیچ میں نہ ڈالو منہ تمہارا کام کبھی نہیں ہوگا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے یہ کون صاحب ہے ویلکم بیک خواتین و حضرات آئیے دیکھتے ہیں آج ماضی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے یہ کون صاحب ہے دیکھیں آپ میری شکل تو بھول گئے ہوں گے لیکن آج میرا کہا ہوا ہے فکرہ سبھی کو یاد آ رہا ہے میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے آپ کی آنکھوں میں ابھی سے آنسو نظر آ رہے ہیں تم رو گے اور تمہارے آنسو پونچھ لے مالا کوئی نہیں ہوگا مجاہد اللہ خان صاحب تشریف لائیے جناب بہت شکریہ ارے خان صاحب ہمیں آپ کا چہرہ بھی یاد ہے اور آپ کا کہاں ہوا ایک ایک فکرہ بھی یاد ہے ڈوب کر وقت کے اندھیروں میں ایک نیا آفتاب اُبھارا ہے ہم نے اپنے لہو کے چھینٹوں سے رنگ شام و سہر نکھا رہا ہے کیا بات ہے خان صاحب آپ کی آپ کی باقی خوبیاں تو بے مثال ہیں لیکن برموقع اور برمحل اشار آپ کی پہچان رہے ہیں بارمحل کے ساتھ برجستہ فرید دیکھو ساری بات ہی بات کہنے کے ہنر میں ہے بات لڑ جاتی ہے بات چھا جاتی ہے بات مار دیتی ہے بات کھا جاتی ہے اس لیے میں جب بھی اسمبلی میں بولتا تھا یا کسی جگہ تقریر کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ بات کر بھی دی جائے اور انسان گریفت میں بھی نہ آئے جیسے سینٹ کے ٹٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے میں نے کوئی بانڈے انداز میں گفتگو نہیں کی بلکہ چند شیر پیش کر دیئے وہ کچھ یوں تھے گمان یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں تیرے جہاں میں تو یزدان فروخت ہوتے ہیں سراہیوں سے ہسی گردنے بھی بکتی ہیں لبوں کے رس بھی میری جان فروخت ہوتے ہیں خزان کا وہم مٹا دو کہ اب تو کسرت سے صدا بہار گلستان فروخت ہوتے اور آخر پہ میں نے پھر کہہ دیا کہ ان شیروں کا تعلق سینٹ والوں سے نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ دوں کہ کسی انسان کا تعلق چان بورے والی بوری سے نہیں ہے اور یہ بات میں تھیلے کے لیے نہیں کہہ رہا مشاہد اللہ صاحب آپ کی وہ تقریر جو آج کل زبان زدہ عام ہیں میں نے خود اسیملی میں بیٹھ کر سنی تھی اور اس کا ایک ایک فکرہ آج کل ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے کیا بات ہے مجھے آپ کی آنکھوں میں ابھی سے آنسوں نظر آ رہے ہیں مجھے تو اس کی پھولی ہوئی سانس بھی نظر آنی شروع ہو گئی چونکہ جتنا تجربہ ہو گیا ہے مجھے یہ تو معلوم ہے کہ جس کے گال پھولے ہوئے ہوں اس کی سانس جلدی پھول جاتی ہے ایسے لوگ اگر میریتھن میں اکیلے بھی دوڑ رہے ہوں تو ہار جاتی ہیں ایسے بچے اگر شرارتن کسی کی بیل بجا کے بھی دوڑیں تو محلے کی نکر سے ہی پکڑے جاتی ہے ایسے میں آپ کو سج بتاؤں ان کی سانس تو میرے اندازے سے بھی پہلے پھول گئی دیکھئے میں نے جب جبر کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو خود آگے بڑھ کے گرفتاری دی اور وہ سارا ظلم اور جبر برداشت کیا جو ایک سیاسی کارکن پہ کیا جا سکتا ہے مگر اللہ کے فضل سے وفاداری نہیں بدلی مشہد اللہ صاحب مجھے یاد ہے مشرف دور کے اندر آپ کو توڑنے کے لیے یہ کہا گیا کہ مشرف صاحب آپ کے بہت بڑے فین ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب کی دوستی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ سیاست میں بہت آگے جا سکتے ہیں میں نے تب ہی تو کہا تھا کہ اگر دوستی پہ اتراز ہے تو پھر یہ دوستی نہیں بدل سکتی میرا تو میاں صاحب سے تعلق کی اس بات سے جڑا تھا کہ میں اسی کی دہائی میں میاں صاحب کے فیصلوں پہ تنقید کیا کرتا اور میری اسی تنقید کو دیکھتے ہوئے میاں صاحب نے میرے ساتھ تعلق جڑا اور پھر وہ جو تعلق تھا وہ دوستی میں بدل گیا آج آپ کسی پہ تنقید کر کے دیکھیں اگر آپ کا کوئی تعلق ہوگا بھی تو وہ دشمنی میں بدل جائے گا لیکن فرید صاحب اللہ کے فضل سے میں نے اس وقت بھی حق اور سچ کا راستہ اپنا ہے اور سچ پہ ڈٹ گیا یہ ان بھگوڑوں کی طرح نہیں ہیں یہ تو بڑی جلدی دوڑ گئے ہیں یہ تو ایسے لگا ہے جیسے بچوں کے درمیان شبرات والے دن کو پٹاکہ بھوڑ دے تو وہ دوڑ جاتی ہے اللہ صاحب بچوں کو پتا ہوتے ہیں کہ وہ پٹاکہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر اس کی آواز سے ہی دوڑ جاتی ہے یہ تو اپنی حرکتوں کی اپنے کیے دھرے کی آواز سے ہی دوڑ گئے ہیں سارے یہ تو سچ کی بجائے کھاچ کے ساتھ ہو گئے مشاہد صاحب کراچی میں رہ کر آپ کو کھاچ کا پتا ہے دیکھیں تعلق میرا پنڈی سے ہے بچپن پنڈی میں گزرا ہوا ہے ہاں جی وہ تو میں اللل بھی کرنے کے لیے کراچی گیا تو پھر کراچی کا ہی ہو گیا میں تو ان لوگوں کے ڈرامے بھی دیکھتا رہا ہوں آمان اللہ خان کے یہ غوری صاحب کے ڈرامے بھی بہت دیکھے ہیں میں تو انٹرٹینمنٹ سے بڑا پیار کرتا تھا میری جو پسندیدہ ہیروین تھی وہ بابرا شریف تھی خان صاحب اس کا مطلب آپ اور میں ہیروین فیلو ہیں میرا مطلب ہے میری بھی پسندیدہ ہیروین بابرا شریف ہے مشاہد صاحب آپ تو فرسٹ کلاس کرکیٹر بھی رہی ہیں جی جی یہ لوز بال پہ چھکا لگانا وہی سے سیکھا ہے اس کے بعد سیاست میں آ گئے اور سارا کیریئر جو ہے وہ وفاداری کی پچھ پہ کھیلا ہے نہ کبھی لوز بال چھوڑا ہے اور نہ کبھی لوز بال کرایا ہے اور فرید سادہ سی زندگی گزاری ہے سادہ سی گاڑی میں پھرتا رہا ہوں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی خواش نہیں ہے ہمیشہ خدمت ذہن میں رکھ کے تو سیاست کی ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے نہیں نکلتے تھے ہم تو محبتیں بانٹنے کے لیے اور لوگوں کے کام کرنے کے لیے نکلتے تھے یہ تو دوسروں کو ضلیل کرنے کے لیے اور دوسروں کو گرانے کے لیے میدان میں آئے آپ دیکھیں ذرا جب یہ لوگ اقتدار میں تھے تو ان کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا اب ساری ایسے بول رہے ہیں جیسے تکاہ پہ بیٹھے ہوئے اچھا یہ بتائیے مشاہد اللہ خواہ صاحب ممنون حسین صاحب کا نام بھی آپ نے میاں صاحب کو دیا تھا جی ہاں میں نے ہی ان کا نام سجیسٹ کیا تھا شریف آدمی تھے ممنون حسین صاحب اوپر میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں نیچے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے اوپر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بہت شکریہ مشاہد اللہ خواہ صاحب ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے جا کے دیکھے کھانے کے وقت کتنے لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کتنا اس سے کمار رہے ہیں سارا آپ کو پتا چل سکتا ہے مگر ایک دم اس طرح سینکڑوں لوگوں کا کھانا بند کر دینا اور ان کو بھوکا کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اچھا جی ایک انتہائی دکھ کے ساتھ میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں دو تین دن پہلے میں جا رہا تھا رمکے رمکے سڑک پہ میں نے ایک جگہ بریک لگائی تو ایک اور بندہ بڑا مضبوط جسم کا جوان آدمی موٹسائیکل پہ میرے ساتھ آکر روک گیا سلام دعا اس نے لی پہچان بھی لیا پیار بھی کیا محبت بھی کی میں نے کہا کچھ چاہنے والا ہوگا تو چار پانچ باتوں کے بعد مجھے کہتا ہے کہ پائی جی کھانے کے لیے تو مجھے پیسے دے دے تو مجھے بڑا دکھ اس بات کا ہوا کہ جتنی مہنگائی ہے ابھی اس کے پاس موٹسائیکل ہے بندے کے پاس یہ ظاہر ہے چلیں کوئی غریب آدمی ہی ہے مگر روٹی کھانا کتنا مشکل ہوا ہوئے بہت زیادہ کیونکہ روٹی باقی بڑی مہنگی ہوگئی ہے تو ایسے میں جب دوسری طرف کوئی نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ جو اے جی آفیس ہے نا جی ہمارے لاہور کا بہت بڑا دفتر ہے اور بہت بڑی بیلڈنگ ہے اکاؤنٹنٹ جنرل آفیس تو ان میں اے جی صاحب کے جو آفیس میں لوگ ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں تو چودہ پندرہ سال پہلے نا جی کسی ویل فیر ٹرسٹ نے وہاں پہ کنٹین پہ سستی روٹی دینا شروع کیا ہاں کہ غریب آدمی جو ہے وہ بڑے ایزی روٹی کھا سکے یعنی سبسیڈائز ریٹ کی ہو ہاں سبسیڈائز کیا اسے کھانے کو تو وہ کافی دیر چلتا رہا پھر کوئی ڈیڑھ کو سال وہ بند ہو گیا کھانا بند کر دیا گیا تو وہ لوگ جو بیچارے وہاں سے کھانا کھا لیتے تھے پیٹ بار لیتے تھے ان کو تکلیف بیچاروں کو شروع ہو بھی پہنچنی پھر ایک شخص نے کوئی یا کوئی دو تین بندوں نے انیشیئیٹیو لیا اور وہ ایک ہے اللہ جانتا ہے ویل فیر ٹرسٹ اللہ جانتا ہے کے نام سے ایک اور ہے میرا خیال ہے زبیدہ اقبال ویل فیر ٹرسٹ ان دو ٹرسٹوں نے ملکے نا جی وہاں پہ دوبارہ یہ سستہ کھانا شروع کر دیا اے جی آفیس کی کنٹین سے جہاں پہ سینکڑوں لوگ روزانہ پیٹ بار کے کھانا کھا لیتے تھے پچاس ساٹھ روپے میں یہ بڑی بات ہے اس دور میں کورما یا دال چاول کی ایک بڑی پلیٹ یا پھر تیس روپے میں کھا لیں اور پھر دس روپے کی ادھر روٹی مل رہی ہے دس روپے کی جو اب تیس روپے پہ بلکہ اب اور اگر جاتے ہیں تو یہ چل رہا تھا سلسلہ ادھر سینکڑوں لوگ کھا رہے تھے آپ کو جو کنٹینوں کو میکما چیک کرتے ہیں نا جی میکما سٹاف ویل فیر آرگنیزیشن ان کے ڈی جی صاحب کو کسی نے جا کے کان بھرے ہیں تو انہوں نے کہ جی یہ تو ادھر سے بڑے پہے کمارے ہیں یا کٹھے کر رہے ہیں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کھانے کو بند کر دیا یار خدا کے واسطے ان لوگوں کی گفتگو پہ کان نہ دھریں آپ باہر نکل کے انویسٹیگیشن کریں پتہ کروالیں جا کے دیکھے کھانے کے وقت کتنے لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کتنا اس سے کمارے ہیں سارا آپ کو پتہ چل سکتا ہے مگر ایک دم اس طرح سینکڑوں لوگوں کا کھانا بند کر دینا اور ان کو بھوکا کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کے لوگ کوئی انیشیٹیو لیتے ہیں ایسا کو چارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انسانوں کو فیدہ ہو کوئی سستے داموں پیٹ بھرنے کی توفیق کہیں سے مل جائے تو اس کو تو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو اس افسر کا کیا جا رہا تھا اگر لوگ سستہ کھانا کھا رہے تھے سستی روٹی کھا رہے تھے جا کسی کا بھی نرہ بیچ میں ہوتے ہیں کوئی شرارتی لوگ کسی نے جا کے ان کے کوکان بھرے ہوں گے یہ بڑے پہے کمار ہیں بھئی آپ فوری طور پر اس طرح کا کام بند نہ کروائیں اس کی انویسٹیگیشن کروائیں آپ دیکھ لیں کہ آپ ذرا تکلیف کریں وہاں جا کے دیکھیں جس وقت کھانا کھایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ کھا رہے ہیں اور کتنے پیسے دے رہے ہیں اور یہ جو ویل فیر ٹرسٹ ہیں یہ بھی اچھ میں سے کتنا کمار ہیں اگر آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ پیسے بنا رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی پتا کروائیں کہ یہ آپ کے اس کنٹین کی وجہ سے یہ اسستے کھانے کے نام پہ کو بند کر دینا یہ سینکڑوں لوگوں کو بیچاروں کو پریشان کرنا ہے جیل کھانا جات میں میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ ایسا آئی جی آ گیا کہ وہ خود چیک کرتا پھر رہے جا کے دال چاول یا ہنڈیا یا روٹی کھا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ انسانوں نے کھا نہیں ہے یار جرم تو وہ کاربیٹھے ہیں مگر ہم ان کو جانوری نہ نہ سمجھ لیں عمومن جیل میں بڑا ناقص کھانا مہیا کیا جاتا رہا اور ایسی خبریں آتی بھی رہی ہیں ہاں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں شرارتاً بند کروا دیتے ہیں کوئی چیز وہ افسران بالا کو چاہیے کہ ان کے صرف باتوں پہ کان دھرنے کی بجائے آپ ذرا حمت کر کے اس طرح کے پروجیکٹ کو خود ووچ کر کے تو خدا کے لیے اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ چلتا ہے یہ انہیں انسان سمجھیں لوگوں کو بارال یہاں تو جانور بھی اکا ہوا ہے کراچی کے چڑیا گھر کے حوالے سے میں خبر پڑھ رہا تھا جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو خوراک سپلائی کرنے والا ٹھیکے دار ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ چار کروڑ چیاسی لاک کے چوراسی لاک رپے آپ نے دینا ہے جو وہ پہلے دیں تو پھر میں خوراک سپلائی کرنوں گا ورنہ چھٹی کر رہا اب میں سوچ رہا تھا کہ جانور بھی چہرے نہیں جڑے ہوتے پھوپھو دے کار جا کے بھی روٹی کھا سکتا ہے میرا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں نا جی کہ جو جانور ہے وہ تو جانور ہے اس کو آپ نے قید کیا ہوا ہے اس کو وہاں پہ کھانا پچھاؤ بہت کھانا پچھاؤ تو سی انہوں یا پھر انہوں کھلا چھاڑ دیو جا کے وہ گلی محلوں میں خود بھی چہرے مانگ کے کھانے شروع کر رہا ہے شیر جا کے کہتا گیٹ کھڑکا رہا ہے وینال اندرویخ کے گئے پائی جی یہ جو آپ نے وہ ڈیت کے لیے بکرہ کھریدا ہے اپی چھو ادھا کھلا کے میں انہوں دے دیو اللہ تو اڈی بڑی خیر کرے گا اللہ اگلی دے ہوتے چار بکرے جناب دے گا تو اپی چھو ایک میں انہوں دے دیو یہ تو میرا مطلب ہے یہ کتھے ویچھے رہا باندر جا کے باریانال چمڑ کے کھوے میمی اے تیری خیر ہوئے میمی اے پجے نہیں دے کچھ پکے جھولے ہی نہیں چھتے یہ تو اڈی خیر ہوئے کچھ اتی روٹی تے چار ہی راکھے دے دیو میرا کھنا گھلا بے جانے میں چار ہی کھا لیا میری کھڑی رکارڈنگے میں کھنا ہس بے آل چے ہات لیا گے بیٹھا ہوں میرا مطلب ہے جانوروں کے ساتھ اس طرح نہ کریں وہ بچارے تو شکیت کرنے جوگے بھی نہیں جو کھاتے ان کو دے دنا چاہیے وہ کون سے کوفتے مانگتے ہیں یا حلوہ پوری مانگتے ہیں دیکھو رو یہ دا اب بات ٹھیک کر رہا ہے بچارہ جو گاز پھوس یہ وہ جو کھاتے ہیں کو بچارے اگے کیڑا تسی ہونا نو فریش گوشت لے آکے دے 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 کدھرے وہ ڈیشی ٹورتوں تیسی لیے تو وہ بیمار پڑتے ہیں ہاں بیمار ہو جاتے ہیں میں نے تو سنیا کہ گند گلیز جو یہ جو ہوتی ہیں چیزیں جانور گوشت کے ساتھ علائشیں اور یہ وہ یہ ڈال دیتے ہیں اور عزیزی کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے پہلے کراچی کے چڑیا گھر میں نور جہاں وہ بیمار ہو کے مر گئی ہتنی تھی اور اسری ہتنی مدھوبالہ وہ بھی بیمار ہے دیکھو نا یہ نور جہاں دے مدھوبالہ بچاریاں رو لنڈیاں نے ہوتے ایک کسی دن پنجرہ توڑ کے میتا بچن نہیں باہر نکلنے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے چالیس سال سے مجید صاحب نران کا گان پہاڑوں میں جا کہہ رہے ہیں کوئی ہے کسی نے نہیں کہا کہہ ہے لیکن یہ آواز ہی تو دوسرے پر اثر کرتی ہے محکم بیک خواتین و حضرات محکمہ تعلیم پنجاب نے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے امتحانات دوبارہ لینے کا فیصلہ کیا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے آساتزہ اکرام اسلام علیکم وادہم السلام وادہم السلام جناب آواز اٹھا کے آواز اٹھا کے جناب بہت شکریہ جناب بہت شکریہ فرید صاحب دراصل پاکستان کی جو ترقی کا راز ہے وہ تعلیم حب میں ہی پنہا ہے آہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ منزل تک پہنچا جائیں تو پھر آپ کو تعلیم کی ہی شہرہ پہ چلنا پڑے گا آہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک دنیا میں سلجی ہوئی اور محضب قوم نظر آئے اور پھر آپ کو اپنی قوم کو تعلیمی اداروں میں ہی گھسانا پڑے گا آہ اس لیے میں سمجھتا ہوں فرید صاحب کہ یہ جو جو اقدامات پنجاب حکومت کر رہی ہے جے جے یہ تعلیم کے لیے اس لیے بہت اچھے ہیں کہ جب بچوں میں دیکھیں اب بچوں کو تربیت کے لیے کوئی والدین بھی وقت نہیں نکالتے نہ ہی اس طرح ان کی طرف توجہ دیتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے تو پھر جب امتحان بھی سکولوں میں نہیں ہوں گے تو پھر ڈر خوف بلکل ہی ختم ہو جائے گا تو مجید صاحب اس کا فائدہ کیا ہوگا پانچمی اور آٹمی کے امتحان بھی امتحان بھی امتحان بھی امتحان بھی امتحان بھی امتحان بھی امت ہمارا دوبارہ لینے ہیں جناب فائدہ اس کا یہ دسوری دسوری وہ شاعر پھر تنگ آ کے لکھ دیتے ہیں کہ رکوں تو منزلے ہی منزلے ہیں چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے تو مجید صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے تعلیم کے بارے میں بھائی بات یہ ہے وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا پانچمی اور آٹھمی کلاس کے جو اگزیم دوبارہ یہ مجید صاحب ہی بتائیں گے ہمیں تو یہ دو دو سو رپیہ دے کے لائیں ساتھ کیا آپ کر رہے ہیں یار دو دو سو رپیہ تو کرایا چکے لگنا تھا اس لیے آپ حیران کر دیتے ہیں بات کر گئی اب آپ دیکھئے فرید صاحب اچھے بھلے میٹرک پاس بچوں کو اردو لکھنی نہیں آتی انگریزی تو چھوڑ دے انگریزی تو چلو ہمیں بھی نہیں لکھنی آتی کیا کر رہے ہو خدا کے واسطے اردو تو چلو لکھنا شیخ لو مجید صاحب بچوں کو کچھ پڑھایا جائے گا تو انہیں کچھ آئے گا میں ارز کرتا ہوں جناب کہ میں نے ایک بچے کا پیپر دیکھا اس نے بل بل لکھا وہ تھا بل بل تو اس نے علیدہ علیدہ بل بل علیدہ علیدہ لکھا ہوا جی میرا چاہے کہ تھپڑ مار کے اس کا بل پاڑ دوں پھر میں نے کہا بیٹے تمہیں بل 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 ہی لکھنا آتا اور تم میٹرک پاس کر چکے دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو امتحان جو ہوتا ہے یہ پریکٹس کرواتا ہے اس چیز کی جو اسادزہ نے پڑھایا ہوتا ہے بچوں کو ایک چیز آپ نے پڑھا دی ہے اب اس کو کاغذ پر اتارنی بھی تو آنی چاہیے اجسیکٹلی اصل میں جب سے تختی کا رجان ختم ہوا ہے نا مجید صاحب اس وقت سے بچوں کی انڈریٹنگ ختم ہوگی انڈریٹنگ کے علاوہ بھی دیکھئے فرید صاحب اگر بچہ سارا سال پڑھے گا اس کو پتا ہوگا کہ یہ دن میں نے امتحان دینا تو وہ کوئی کوشش تو کرے گا نا جب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے پاس ہو جائے نا نہ وہ پڑھے گا نہ وہ ذمہ داری قبول کرے گا ماشاءاللہ دیکھئے کتنی اچھی بات کیا نا میں نے ابھی بل بل کا ذکر کیا اس وقت بھی میرا دیان ان کی طرف نہیں کیا دیکھیں جب بچوں کو پتا ہوگا کہ پانچ وی کا اور آٹھ وی کا اگزیم بھی ہم نے دینا ہے صرف ایسی نہیں پاس ہو جانا تو پھر بچے ذرا تھوڑی سی ذمہ داری محسوس کریں گے اور تعلیم کی طرف توجہ دیں گے دیکھیں آپ بھی بولیں یا آپ حرام ہی کھا رہے ہیں استغفراللہ بھی میری کلاس کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی دیکھیں دیکھیں یار وہ میتھ کے سٹوڈنٹ ہے اپنا ٹیچر ہے اس لیے وہ بات نہیں کر رہے اس میں دیکھیں فرید صاحب یہ جو بچے ہیں نا جی آج کل کے جن کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دے دیئے موبائل میں اتنی دلچسپی ہے اتنی دلچسپی ہے اس کی وجہ سے میں آپ کی انٹی سے دو تین دفعہ بستی کروا چکا ہے یہ حال ہے ہمارا بچے تو بچے ہیں میں کس کے ہاتھ میں کلم تلاش کروں سب بچوں نے پکڑے میں موبائل یعنی کیمسٹری کے پرویزریں تو اردو کو بھی کوئی ایک فارمولا تھا بنا دیا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں مجید صاحب لیکن بچوں میں بھی پڑھائی کا رجان یا پڑھائی میں جو انٹریسٹ ہے اس طرح سے نہیں ابھی پشاور کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں باہر پہ امتحان ختم ہوئے تو بچوں نے ڈھول کی تھاپ پر رخص کیا کہ جی اگزامن ختم ہو گئے امتحان ختم ہو گئے بچے شکر کرتے ہیں کہ جان چھوٹی ہے ہماری پڑھائی سے یہ رجان جو ہے یہ لے دے گیا ہے ہماری تعلیم کے ڈپارٹمنٹ کو بچوں نے رکس کیا رکس تو مجید صاحب کرتے ہیں آپ حیران ہو جیں گے اچھا جی اوہ یار وہ تو جب ریزلٹ نکلا اور میری کلاس کے سارے بچے ٹاپر رہے ہیں ہاں تو پھر میں نے خوشی میں بچوں کے ساتھ تھوڑا رکس کر لیا ہاں تب تو بہتا ہی آپ کا رکس کرنا ہاں نہیں نہیں میں بالکل ایسا نہیں ہوں میں نے تو وہ سکول کے فنکشن بھئی ہاں البتہ ہمارے مجید صاحب لیکن ٹیکنالوجی کا دور ہے موبائل فون سے آپ بچوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں موبائل فون کے ذریعے ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر رہے ہیں لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ سیکھ رہے ہیں دنیا کے ترقیافتہ ممالک میں بھی بچے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں جناب ٹھیک ہے آپ کی بات مگر یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ سارا دن 24 گھنٹیں موبائل کی جہانی نہ چھوڑے موبائل تو اب مجید صاحب کی قربانیاں فرید صاحب اتنی ہیں ہم نے ان کو ایسے نہیں لیڈر بنایا ہوا ان کی تعلیم کے لیے اتنی قربانیاں اتنی قربانیاں کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ لاکھوں رو پیان مل رہا تھا مجید صاحب کو لوگ کہہ رہے تھے کہ جیسی آپ کی آواز ہے ہمیں وہ گانا گا دیں مائنی مکنو اکھا درد بچھوڑے دا خال انہوں نے کہا اس آواز نہیں اچھا لگے گا لاکھوں رو پیٹ ٹھکرا دیئے تعلیم کی خاطر جی جی درد بچھوڑا نظر آتا ہے نا جی آواز میں سے اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی مجید صاحب کو تو اللہ نے وہ آواز دیئے کہ پہاڑوں میں جا کے کہیں کوئی ہے تو آواز واپس نہیں آتی ہے چالیس سال سے مجید صاحب نران کغان پہاڑوں میں جا کہہ رہے ہیں کوئی ہے کسی نے نہیں کہا کہ ہے لیکن یہ آواز ہی تو دوسرے پر اثر کرتی ہے تو ہم تو بولتے رہتے ہیں مگر میں پنجاب حکومت نے اقدام اٹھائے ہیں یہ میں ان کو بڑا سرا ہوں گا کہ انہوں نے یہ جو اگزیم دوبارہ شروع کیے ہیں پانچویں کے اور آٹھویں میں آٹھویں گلاس کے ویل ڈن بہت اچھے مجید صاحب لیکن آپ لوگوں کو بھی اپنی محنت بھرپور انداز سے کرنی پڑے گی اور بچوں کو بھرپور تیاری کرنی پڑے گی تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو سکے ہم تو محنت ہی کر رہے ہوتے ہیں ہم کونسا سکول میں ایک دوسرے کی مالش کر رہے ہوتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حضبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی